پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک معنی تو محدثین فرماتی یہ ہے کہ یعنی نکاح کو ترک کر دینا اور حج کو چھوڑنا باوجود استطاعت کی حج نہ کرنا تو یہ سرورہ کہلاتا ہے یعنی حج کو چھوڑنا یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اور نکاح نہ کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں نکاح کی ضرورت ہے نکاح کے اسباب سارے موجود ہیں اور یہ نانف کا سکنا پر قادر بھی ہے پھر بھی نکاح کو چھوڑتا ہے تو فرمایا کہ اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں تو لا سرور رضا فی الاسلام نکاح ترک کرنے اور حج کو چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اور دوسرا معنی سرورہ رکھا رہبانیت رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ ترک دنیا کرنا دنیا کو ترک کر کے دنیا کے تعلقات کو ترک کر کے انسان جنگلوں میں بیابانوں میں جا کے ثواب سمجھ کر وہاں زندگی گزارتا ہے اور وہ دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں کے اندر رہنا نہیں چاہتا اور اس بات کو بہت بڑی فضیر اور ثواب سمجھ کے جنگلوں کے اندر زندگی گزارت کوئی ہے کہ یہ رہبانیت ہے لا رہبانیت فی الاسلام ایک دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے اسلام کا تو کمال یہ ہے کہ وہ اسی دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے خالق و مالک کے ساتھ انسانوں کو جوڑتا ہے اور یہی انسان کی فطرت ہے اور رہبانیت انسان کی فطرت نہیں ہے خلاف فطرت انسان جو ہے وہ آباد شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں آباد ہوتا ہے اپنی طبیت اور نفس کو مار کے وہاں جا کر رہتا ہے لیکن انسان کی فطرت تو آباد اور شہروں میں رہنے کی ہے اس لئے اسلام کا کمال یہی ہے ان آباد شہروں میں رہ کر ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے کیونکہ جب آباد لوگوں کے اندر رہے گا انہی کے اندر بسے گا تو اس پر دو طرح کی حقوق آتے ہیں ایک اللہ کی حقوق اور دوسرے بندوں کی حقوق گوئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو طرح کی حق اس کے کندے پہ آتے ہیں لہذا اسی دنیا میں رہا کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے ان کی اس کی عبادات ہیں ان کے عقادے جب وہ صحیح اس پر قائم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی کی معاشرت اور اخلاق اور معاملات کو لے کے چلے اور اسی کے تحت جو حقوق العباد آتے ہیں کہ اپنے جیسے بندوں کی حقوق ادا کرے تو حقوق اللہ حقوق العباد جو اسی دنیا میں رہ کے ادا کرنے ہیں یہ اسلام کی خوبصورتی ہے یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کے حق ادا کرنے سے جان چھڑاتا ہے اور جب ثواب سمجھ کے جنگلوں میں آباد ہوتا ہے تو رہبانیت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ اسی دنیا میں رہ کے جو ہے دنیا کے مالک اور خالقوں پاتا ہے جیسے خاجہ مذہب کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتا ہوں تلبگار نہیں ہوں دنیا میں رہتا ہوں تلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں گویا کہ دنیا میں رہ کے دنیا کی محبت سے کٹ کے رہنا یہ کمال ہے ہاں ترکے دنیا کر کے آپ جا کے جنگل میں بیٹھ گئے ہیں تو وہ تو کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے کہ اسی دنیا میں رہے پھر بھی دنیا کی محبت سے ہٹا رہے اور محبت دنیا کے مالک اور خالق کے ساتھ پر مضبوط اور مستاقب رہے یہ ہے کمال اس لئے فرمایا کہ اللہ رہبانیت فی اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جتنے بھی احکام ہیں کوئی سنداز کے احکام ہے کہ دنیا کے ہر خطے پر اور دنیا کے ہر زمانے کے اندر وہ لاغو ہو جاتے ہیں بلکہ جو جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کا رنگ پانی جیسا ہے اسلام کا رنگ پانی جیسا ہے جس رنگ کے پیالے میں ڈالو گے ویسے نظر آئے گا اگر گرین کلر کے پیالے میں ڈالو گے تو گرین نظر آئے گا بلو کلر کے پیالے میں ڈالو گے تو بلو لگے گا ریڈ میں ڈالو گے تو ریڈ لگے گا تو جس رنگ کے پیالے میں ڈالو گے تو اسی رنگ کا نظر آئے گا لیکن حقیقت میں رنگ اس کا بدلہ نہیں ہے اڈجسٹ ہو جائے گا لگے گا ویسا لیکن وہ جو ہے وہ اپنا اصل رنگ بدلتا نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے اسلام کا کمال یہ کہ شہروں میں رہے تو شہری نظر آتا ہے دیہات میں جاتے تو دیہاتی ہو جاتا ہے مدینے میں مدنی نظر آتا ہے امریکہ میں آتا تو امریکن لگتا ہے یورپ میں چلے جو تو یورپین نظر آنے لگتا ہے تو اسلام اس زمانے اور محول کے ساتھ ایڈیسٹ ہو جاتا ہے یہی اسلام کا کمال ہے اس میں اپنا خود اس کا رنگ بدلتا نہیں ہے وہ وہاں کا کوئی مغربی رنگ نہیں لے لیتا امریکہ یورپ میں آکے رنگ اس کا اپنا رہتا ہے لیکن مغربی جو محول ہے اس کے اندر لگتا ایسے ہے کہ اسلام اس کے اندر ایڈیسٹ ہو گیا جیسے گرین کلر کے پیالے کے اندر گرین نظر آتا ہے اور ریڈ میں ریڈ نظر آتا ہے ایسے امریکہ میں آکے اسلام امریکن نظر آتا ہے حالانکہ وہ امریکن ہوا نہیں اس کی اصل اسی طرح قائم رہتی ہے یہ اسلام کا کمال ہے یہ اسلام کی عالمگیریت ہے کہ دنیا کے ہر محول اور خطے پر اسلام ایڈیسٹ ہو جاتا ہے اور اس کو جو سب سے بڑی عبادت نماز دی گئی وہ ایسی عبادت دی گئی ہے کہ دنیا کے ہر خطے اور دنیا کے ہر زمین پر وہ جو نماز ادا ہو جاتی ہے روڑ پر بھی ادا ہو جاتی ہے فٹوپات پر بھی ادا ہو جاتی ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے مسجد بنا دیا ہے حالانکہ اور جتنے مذائب ہیں ان کی عبادتیں ان کی عبادت خانوں ہی کے اندر ادا ہوتی ہیں وہ اپنی عبادت خانوں سے ہٹ کے اور جگہ عبادت کو ادا نہیں کر سکتے لیکن اسلام کا کمال یہ ہے کہ اسلام دنیا کے ہر خطے اور ہر جگہ پر وہ ادا ہو جاتی ہے نماز دکان میں بھی ہو جاتی ہے مکان میں بھی ہو جاتی ہے بزار میں بھی ہو جاتی ہے اور مرغزار میں بھی ہو جاتی ہے جہاں پڑھنا چاہے وہ نماز ادا ہو جاتی ہے اور مسجد تو ہی نماز کے لیے یہ اسلام کا کمال ہے اس لئے فرمایا کہ لا سرورت فر اسلام اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے اسلام اسے دنیا کی رنگ ریلوی میں ہی اللہ تعالیٰ سے بندوں کو ملا دیتا ہے لیکن کہتا وہی ہے کہ رنگ ریلیوں پر زمانے کی نا جانا اے دل رنگ ریلیوں پر زمانے کی نا جانا اے دل یہ خضا ہے جو بانداز بہار آئی ہے پھر یہ تعلیم دیتا ہے کہ دل نہ لگانا ان رنگ ریلیوں کے ساتھ ہاں ان رنگ ریلیوں میں رہ کے دنیا کی ضرورتیں اپنی پوری کرنا جائد خواہشات و تفریات اپنی پوری کرنا اور اپنے جنت کا سامان کرتے رہنا دل نہ لگانا بھئی یہ اسلام کی جو خوبی ہے اس لئے فرمایا کہ اللہ صورت فر اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے دنیا میں رہ کے ہی دنیا کے مالک اور خالق کو پانا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین